بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں موقع دینے کا ہنگری کے وزیر خارجہ جناب پیٹر سیارتو صاحب وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی خصوصی دعوت پہ آج ایک روزہ دورہ پر ایک عالی سطحی وقف کے ساتھ اسلامباد تشریف لائے ہیں ان کے وقف میں خاص بات یہ ہے کہ تقریباً اکیس کے قریب ہنگری کے نامی گرامی بزنسمن اور انویسٹر شامل ہیں یہ دورہ بنیادی طور پہ ایک کامیابی ہے وزیر خارجہ صاحب کی ایکنومک ڈپلومسی ایفرٹس کی کیونکہ انہوں نے بڑی سخت ہدایات دی ہیں تمام پاکستانی ایمبسیز کو اور مشنز کو کہ ایکنومک ڈپلومسی کے چینل سے پاکستان کی جو سٹرنگٹس ہیں وہ دنیا میں واضح کی جائیں اور لوگوں کو دعوت دی جائے کہ پاکستان کے بارے میں ٹریڈ کے حوالے سے اور پاکستان جو پوٹنشل آفر کرتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھانے کا سوچیں ہنگری کے حوالے سے دو یا تین باتیں ضروری ہیں ایک تو ہنگری پاکستان ہی کی طرح بڑا ایک سٹریٹیجکلی لوکیٹڈ ملک ہے وستی یورپ کا ایک بہت اہم ملک ہے اور کئی ریجنز کے سنگم پہ واقع ہے اس لیے اگر کوئی پاکستانی بزنسمن ہنگری میں ٹریڈ کرنے کا سوچ رہا ہے تو بنیادی طور پہ آپ کا ٹارگٹ صرف ہنگری کی مارکٹ نہیں ہے بلکہ اس کے ارد کے بہت سارے جو ممالک ہیں جن میں سے ابھی کچھ شاید شامل بھی نہیں ہیں ای یو کے اندر آپ ان تمام تک ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی پرادکٹس اور سرویسز آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں انفرچنیٹلی پسلے چند دیکڈز میں ہنگری پاکستانی بزنس کمیونٹی کے ایک بلائنڈ سپورٹ پہ رہا ہے لیکن تھانکس ٹو دیس ایفرٹ کہ یہ سیچویشن اب بدل رہی ہے اور ہمیں کافی امید ہے کہ آج کی میٹنگز جو تفصیلی میٹنگز ہوں گی اس میں کافی اچھے نتائج برامت ہوں گے ہنگری نے بنیادی طور پہ تین ایریاز میں بڑی ٹیکنیلوجیکل ایڈوانسمنٹ کی ہے اور دنیا میں ایک نام ہے ان کا ایک چیز جس سے میں ذاتی طور پہ بہت متاثر ہوں وہ وارٹر ریسورس مینجمنٹ ہے وارٹر ریسورس مینجمنٹ جس میں فلڈ پریونشن سے لے کے اور سیف ڈرینکنگ وارٹر تک تقریباً بارہ ایریاز ہیں جس میں ان کی انٹرنیشنلی ریکیگنائز ایکسپرٹیز ہیں تو ہماری پوری کوشش ہے خصوصاً شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت ایفرٹ کی ہے کہ اس حوالے سے پیٹر سیارتو صاحب کے ساتھ بات ہو اور ہم ہنگری کے ان ایکسپیرینسز سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ وارٹر پاکستان میں ایک سیریس ہوتا ہوا مسئلہ ہے آنے والے سالوں میں دوسری چیز ہے ایگری کلچر پاکستان کی طرح ہنگری بھی ایک بنیادی طور پر ذریعی ملک ہے اور ان کی ٹیکنالوجی اور جو ایگری کلچرل ریسرچ ہے بہت ایڈوانس لیول پہ ہے ہم اس سے بہت اچھے طریقے سے مستفید ہو سکتے ہیں اور تیسی ہے انجنئرنگ جس میں الیکٹرونکس انجنئرنگ بھی ہے ان کی اور مختلف اور نویت کی سائنس ان ٹیکنالوجی میں ریسرچ ہے تو مجھے آج امید یہ ہے کہ یہ دورہ پاکستان اور ہنگری کے درمیان تعلقات کی ایک نئے انداز میں شروعات کرے گا اور یہ تعلقات جو ہمیشہ سے دوستی کے طریقے سے استوار ہیں اب انشاءاللہ ایک ایک نومک پارٹنرشپ کی شکل لے لیں گے شکریہ شکریہ